اور چلے آگے بڑھتے ہیں اس وقت بڑی خبر کے ساتھ خبر جمعو کشمیر کے پلواما سے جہاں آدم کی ساجش ناکام کی گئی ہے سرکشا بلو نے 25 سے 30 کلو کا آئیٹی برامت کیا ہے سرکولر روڈ پر تہاپ کروسنگ کے پاس یہ برامت کیا گیا سینہ پولس اور سی آر پی اپ کا جوائنٹ آپریشن ہے بم سکارڈ موقع پر موجود ہے اور یہ سے ڈسپوس کرنے کی کوشش کرے گا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایک بڑی آدم کی ساجش ناکام کی گئی ہے جمعو کشمیر کے پلواما میں دراصل سوطن ترتا دیوست سے پہلے کیسے ایک ساجش رچی گئی 25 سے 30 کلو کا آئیڈی بتایا جا رہا ہے تقریباً 30 کلو کا یہ آئیڈی ہے اور اسے ڈیفیوز کیا جائے گا یہ تصوریں آپ اس آئیڈی کی دیکھ رہے ہیں جسے سینہ نے برامت کیا ہے پولیس اور سرکشابلوں کی اور سے دراصل یہ جوائنٹ آپریشن چلا کر بڑی خاروائی کی گئی ہے جہاں پر ایک آئیڈی جو تھا وہ رکھا گیا تھا اور اس کے بعد سرکشابل اس تک پہنچے اور اسے فلال ڈیفیوز کیا جا رہا ہے دو تصویریں سوک ٹیوی سکرین پر آپ کے سامنے ہیں پولواما میں بڑی ساجش کیسے ناکام کی گئی اس آئیڈی کی تصویروں کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر بڑھگام میں آتنکیوں سے انکاؤنٹر جا رہی ہے حالی کے دنوں میں ہوئی ستھانی ناکرکوں کی ہتیا کے بعد یہ ایک بڑی کاروائی بڑا آپریشن کہہ سکتے ہیں جہاں پر آتنکیوں کو فلال پوری طرح سے گھر لیا گیا ہے تو تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کیسے گھاٹی میں لگاتار آتنک کا قرارہ جواب دیا جا رہا ہے سرکشا بلکیسے تمام آتنکی ساجشوں کو ناکام کر رہے ہیں ایک طرف تو آئیڈی پلانٹ کیا گیا تھا کیونکہ دیش اس بار آزادی کامرت مہت سب منا رہا ہے اور اس کو لے کر انٹرلیجنس پیورو نے الڈ پیجھ گاری کیا تھا اور اس الڈ کے بعد کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں جب باتلہ ہاؤس سے ایک کائیر سائیر سے جڑے ہوئے شخص کو پکڑا گیا اس کے علاوہ ابھی حالی میں اتر پردیش سے بھی ایک گرفتاری ہوئی ہے اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور گھاٹی کی بات کریں تو یہاں پر کس طریقے سے لگاتار آپریشن چلا کر آتنکی منصوبوں کو ناکام کیا جا رہا ہے پلواما کی بات کریں آئیڈی برامت کیا گیا ہے آئیڈی کس مقصد سے لگایا تھا کس نے لگایا تھا فلال یہ تمام چیزوں کی جانش کی جاری لیکن سب سے پہلی کوشش اس آئیڈی کو ڈیفیوز کرنے کی ہے پچیس سے تیس کلو کا یہ آئیڈی بتایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے آتنکیوں کو گھیر بھی لیا گیا ہے کیونکہ انکاؤنٹر لگاتار بڑھگام میں جاری ہے عشان وانی ہمارے سیوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گیا ہے عشان آپ فلال کس طرح کی کاروائیاں کی جاری ہیں کیونکہ دو بڑی خبریں آج گھاٹی سے سامنے آ رہی ہیں ایک طرف پولواما میں پچیس سے تیس کلو کا آئیڈی برابط کیا گیا ہے دوسری طرف بڑھگام میں آتنکیوں کو گھیرا گیا ہے جی بالکل دیکھئے ابھی دو ایسی چیزیں جل رہی ہیں جس میں ہم پولواما میں دیکھیں تو ایک آئیڈی ایسا ملا ہے جو کہ پتیس سے تیس کلوگرام کا بتایا جا رہا ہے پتی سے تیس کلوگرام کوئی چھوٹی کانڈیٹی نہیں ہوتی یہ سڑک کے قرارے سرکیلر روڈ پہ رکھا گیا تھا تاکہ سیکیورٹی فوس کو ٹارگیٹ کیا جائے صبح صبح جب سیکیورٹی فوسز وہاں پر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بڑا ایڈی جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آرام سے ملا ہے وہاں پہ اور پھر حال پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں انپوٹ جو ہے جنریٹ کیا تھا سیکیورٹی فوسز نے تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے وہیں پہ اگر ہم بڑا گام کی بات کریں تو بڑا گام میں ایک انکاؤنٹر میں پھر حال جو انکاؤنٹر جاری ہے جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ دو سے تین ملیٹر فسے ہوئے ہیں جس میں لطیف کا نام اُبھر کے آرہا ہے جو پھر روہد بچ اور جو ایک سنگر تھی ان کی کلنگ میں کہا جا رہا ہے انوالف تھی پولیس نے تب ہی کہا تھا کہ لطیف جو ہے اس کا ہاتھ سامنے آرہا ہے اور اسی لئے یہ بہترپون خبر ہو جاتی ہے کہ اس خبر میں لطیف کا کراپ ہونا ٹھیک ہے عشان تو آپ نظر بنائے رکھیں آپ سے اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے فیلال دو بڑی تصویروں اس کو لے کر ہر ایک جانکاری ٹائم سناب ناؤ بھارت آپ کو دخائے گا